سبسکرائب کریں حکمت یہ ہے کہ جب نین سے بیدار ہوتا ہے انسان تو دماغ بالکل فریش ہوتا ہے عبادت میں دل لگتا ہے اس کا تھکاوہ آدمی کیا عبادت کرے گا تو سمتھنگ اس بیٹر دین نتھنگ کے اصول سے تو یہ ہے کہ اگر نہیں اٹھا جاتا تو چلو سونے سے پہلے تحجد کی نیت سے نوافل پڑھ لیں لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ آپ پہلے سویں اور اس کے بعد پھر اٹھیں رات کے آخری حصے میں تحجد پڑھیں یا دعا کریں رات کے آخری حصے میں تحجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے تو اگر فجر کی نماز سے ایک گھنٹہ پہلے تحجد کی نماز شروع کی جائے پھر کچھ دیر تک دروش شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا اخصہ حبیب انڈیا سے جی سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے تحجد کا بھی اور دعا کا بھی تحجد کا تو ہے قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آکے صدائیں لگاتے ہیں حل من مستغفرین اغفرو لہو کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں حل من مسترزقین ارزق لہو کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے کچھ وقت تحجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں تحجد کا وقت کب سے کب تک ہے کیا تحجد فجر کی سنت سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی وقت فکس ہے ارباس انساری انڈیا سے دیکھیں عشاء کے بعد تحجد کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے یعنی عشاء کے بعد اور صبح صادق کے ٹائم کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں برابر برابر تو جو آخری تہائی ہوگا وہ سب سے بہتر وقت ہے تحجد کا تو وہ نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی سونے کے بعد اٹھ کے تحجد پڑھ سکتے ہیں آدھی رات کو بھی بہتر ہے کہ نیند لیں سونے کے بعد اٹھنا یہ تحجد کا افضل وقت ہے اور اس کی بھی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن سب سے افضل ہے آخری حصہ پھر چلو آخری میں نہیں پڑھتے لیکن تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں یہ بھی غنیمت ہے یہ بھی نہیں ہوتا چلو عشاء کے بعد پڑھ لو تحجد کے بعد کچھ دیر سونا کیا سنت ہے راشت صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں جب ہم تحجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تحجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ جانا سنت ہے یا سو جانا سنت ہے اور یہ سنت ہے یا نہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائے جی ہاں بھائی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ہلکی نیند لیا کرتے تھے کیونکہ وہ وقت تھوڑا سہی ہوتا ہے تو تھوڑی دیر آپ سویا کرتے تھے جب حضرت بلال ازان کہتے تھے فجر کا وقت داخل ہوتا تھا تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرمائے کرتے تھے تحجد کی نماز سنت ہے یا نفل تحجد کی نماز سنت ہے یا نفل صادق رفیق انڈیا سے دیکھیں یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں استلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو اس لحاظ سے تو تحجد نفل نماز ہے لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے احتمام نہیں کی ہے تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمام کی ہے یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے تو اس لیے تحجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محاذ ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے تو بہتر لفظ اس کے لئے سنت ہی ہے اور یہ عام سنت نہیں ہے اس کی بے پناہ فضیلت ہے قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تحجد کا بھی عمومن ذکر کیا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سردہ اور قیام کرتے ہیں اور سورہ سردہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے تو یہ ساری چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے کاش وہ تحجد پڑھ لیتا تو اس طرح کی روایات ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا ان کو وسیعت کی ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تحجد کی قاہ تمام کریں تو کیا ہی خوب ہیں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تحجد نہیں چھوڑی ہے تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں سورہ مزمبل کا پورا دوسرا رقوع ہے ہی تحجد سے متعلق اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا مِنْ ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكْ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ کہ آپ پوری رات تحجد نہیں پڑھ سکتے آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے دنیا کے معاملات بھی نمٹانے دن میں بعض ہفہ جہاد بھی کرنا ہے تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائی ہے آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی تو بہت ہی احتمام ہے اور فَقْرَ أُمَا تَيَسَّرَ مِنْهُ اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجئے تو یہ اتنی ساری احادیث اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کے ایک آدمی تحجد نہ پڑھتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمانیں دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندہ لگاتے ہیں کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے اور تحجد میں رات کے آخری حصے میں جو تحجد کا ٹائم ہے جو سب سے اچھا ٹائم ہے ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سویں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت سواب ہوتا ہے انہ قرآن الفجر کانہ مشہودہ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے تحجد پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے دو بجے یا تین بجے یا چار بجے دیکھیں ہر ملک میں تحجد کا الگ وقت ہوتا ہے سب سے بہتر وقت یہ ہے کہ رات کو چھے حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے یعنی آپ یہ دیکھیں عیشہ کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے اور صبح و صادق کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے تو یہ جتنے گھنٹے بنیں گے جتنے گھنٹے بنیں گے تو ان کو چھے حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں تو آخری جو چھٹا حصہ ہوگا نا وہ سب سے بہتر وقت ہوگا آخری جو چھٹا حصہ ہے یعنی آپ نے کیا کیا فرض کریں کہ کسی کہاں آٹھ بجے عیشہ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے رات آٹھ بجے اور فرض کریں کہ نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ زیادہ لمبی رات ہو جائے گی آٹھ بجے عیشہ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے نو دس گیارہ بارہ ایک دو میں آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ فرض کریں کہ رات دو بجے صبح صادق ہو رہی ہے ہوتی نہیں ہے پاکستان انڈیا میں لیکن فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابل نہیں ہے تاکہ مسئلہ سمجھا سکو تو پتا چلا جیے چھے گھنٹے کی رات ہے تو آٹھ سے لے کے صبح دو بجے تک چھے گھنٹے کی رات ہو جائے گی صبح صادق یعنی جو فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو یہ جب چھے گھنٹے کی رات ہوگی تو اس کا آخری چھٹا حصہ آخری ایک گھنٹہ یعنی ایک بجے چھے گھنٹے ہیں نا تو آپ نے چھے حصہ پر چھے پر ڈیوائٹ کریں گے یعنی دو حصہ میں ڈیوائٹ کریں پھر جو دو حصے رہ گئے ہیں ان کو تین حصہ میں ڈیوائٹ کریں تو آخری جو چھٹا حصہ ہوگا بارہ گھنٹے کی رات ہے تو آخری دو گھنٹے تو یہ اس طرح سے اندازہ لگا لیں کہ کس وقت تحجد کا بہترین ٹائم شروع ہو رہے ہیں اور یہ نہ ہو تو جب بھی سو کے اٹھیں تحجد ہی ہے تحجد میں افضل یہ ہے کہ آپ سو جائیں سو کے اٹھیں جائیں تاکہ فریش ہو جائیں پھر تحجد پڑھنا شروع کر دیں پورا پورا سواب ملے گا انشاءاللہ